سو گھائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ بلیو اسکائی ڈریگن نے لینگ چانگ کو مار دیا تھا اور وہ ہوانگ کو اپنے سیکریٹ سول پیٹ ایک دے کر وہاں سے چلا گیا تھا ہوانگ کو ونڈ بلڈ پیوپل ٹیکنیک کا پورا ورزن مل گیا تھا اور اسے لینے کے لیے آئس ونڈ ٹائگر پریزن آئیلینڈ میں آ گیا تھا پھر اب ہم نائٹ میر پیلیس کے ارینہ کا سین دیکھتے ہیں بلیو نائٹ میر پیلیس ماسٹر کا سب سے بڑا بیٹا سو یو نائٹ میر پیلیس کے ینگ ایکسپرٹس جیا مینگ سے فائٹ کر رہا تھا پر جیا مینگ سو یو کا مقابلہ نہیں کر باتا اور بری طرح سے آر جاتا ہے سو یو شیا گوان سے پوچھتا ہے کہ آخر کار آپ نے ابھی تک مجھے وینر کیوں نہیں بنایا یا ابھی بھی کوئی باقی ہے جو نائٹ میر پیلیس میں میری پوزیشن لے سکتا ہے شیا گوان اسے انتجار کرنے کے لیے کہہتا ہے سو یو کہہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے پر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس لئے جلدی سے اپنے ایکسپرٹ کو یہاں بلائیے سو یو کی امت دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں ایک آدمی کہہتا ہے کہ بلے پورا بلیو نائٹ میر پیلیس سو یو کے ساتھ ہے پر پھر بھی اسے لوٹ شیا سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ورناؤ مسیبت میں فت سکتا ہے شیا گوان سو یو سے کہہتا ہے کہ تمہیں سیف کچھ وقت انتجار کرنے کی جورت ہے اگر تمہارا اپونینٹ جندہ ہوگا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نائٹ میر پیلیس میں تمہاری پوزیشن وہ لے لے گا سو یو کہہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جندہ ہوگا تو میری پوزیشن چھین لے گا کہ آپ کو سچ میں سا لگتا ہے کہ جو انسان جندہ نہیں رہ سکتا وہ میرا مقابلہ کر لے گا تبیو وانگ آئیس ونگڈی ٹائگر پر بیٹھ کر وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں سو یو شیا گوان سے کہہتا ہے کہ اگر آپ مجھے پوزیشن نہیں دینا چاہتے ہیں تو منع کر سکتے ہیں پر آپ کو یہ سب عرکتے کرنے کی جورت نہیں ہے وانگ کہہتا ہے کہ اگر تم فائٹ کرنا چاہتے ہو تو جلدی سے شروع کرو میرے پاس یہ سب بکوا سننے کا وقت نہیں ہے اسے سو یو کا کافی گصہ آتا ہے اور وارینا میں آ کر اپنے فیبت اسٹیس تھرڈ لیول کے بلیو نائٹ میر کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے وہ شیا گوان سے کہہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں فائٹ کرتے وقت اپنی پوری پاہر کا یوز کرتا ہوں اگر اس فائٹ میں آپ کے ایکسپرٹ کو چھوڑ لگ گئی تو میں اس کا جمہ دار نہیں رہوں گا شیا گوان کے اتا ہے کہ اگر تم اسے گائل کر سکتے ہو تو کرو میں تمہیں خوش نہیں کہوں گا وارنگ نینگ کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے بلیو نائٹ میر اپنے بلیو فلیم سے وارنگ پر اٹیک کرتا ہے مگر نینگ ایک آئیس وال بنا کر اس اٹیک کو فیل کر دیتی ہے یہ دیکھ کر شیا گوان کی اٹینڈنٹ فینگ جیانگ چونک جاتی ہے اور نینگ کی تعریف کرنے لگتی ہے نینگ اپنے سنو ٹورنیڈو سے بلیو نائٹ میر پر اٹیک کرتی ہے پر بلیو نائٹ میر اسے بج جاتا ہے وہ اپنے ٹیمن فلیم کی مدد سے اس کے اٹیک کو فیل کر دیتا ہے اور نینگ پر اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن نینگ اپنے آئیس میرر اسکل کی مدد سے اسے روک دیتی ہے آئیس میرر اسکل کو دیکھ کر شیا گوان خوش ہو جاتا ہے سویو کو بھی آئیس میرر اسکل کی پاور کا پتہ چل جاتا ہے اسی لیے بلیو نائٹ میر کو واپس اپنے پاس بلاتا ہے مگر اس سے پہلے نینگ ایک آئیس کی اسٹل بلیو نائٹ میر کی چیشٹ میں گسہ دیتی ہے جس کی وجہ سے بلیو نائٹ میر گھائل ہو جاتا ہے سویو اسے اپنے سول اسپیس میں بیج دیتا ہے وہاں کہتا ہے کہ تمہیں نورمل اتنی اسٹرونگ اسکلز کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے اس طرح تو تم ایک سول اسٹوڈنٹ جتنے اسٹرونگ بھی نہیں ہو اسے سویو کو بہت گسہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخر کار میں تم جیسے کم جور سے کیسے آر سکتا ہوں تم نے مجھے گسہ دلانے کی امت کی ہے اب تم بچ نہیں پاؤگے یہ کہہ کر اپنے ہنٹنگ ولف اور سنیک پیٹ کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے تو وانگ بھی موہے کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے موہے کی بوڈی سے کافی سٹونگ فلیم اوراں ریلیز ہوتا ہے اور اس سورہ کی وجہ سے ہنٹنگ ولف اور سنیک پیٹ دور گر جاتے ہیں شیعہ گوانگ سویو سے کہتا ہے کہ اس بیٹل میں صرف ایک سول پیٹ کا یوز کرنا تھا پر تم نے اپنے باقی سول پیٹ کو بھی ایکٹریٹ کر لیا مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی بری طرح سے ہاں رو گے یہ بات سنکہ سب ایران ہو جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ لڑکا سویو سے فائٹ جیت گیا اس کے علاوہ اس کے باس ایک سٹیلڈ ڈیمن فوکس سے بھی ہے وانگ سویو سے کہتا ہے کہ اگر یہ بیٹل نہیں ہوتی اور ہم دونوں سلیت میں فائٹ کر رہے ہوتے تو تم اور تمہارے سول پیٹ جندہ نہیں بستے سویو اپنا سر جکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے سب لوگ شیعہ گوانگ سے وانگ کے بارے میں پوچھتے ہیں شیعہ گوانگ کہتا ہے کہ تم نے ایٹرنل اوشن پریزن آئیلینڈ کے بارے میں تو سنائی ہے وانگ پریزن آئیلینڈ کا اکیلا سروائیور ہے اور یہ پریزن آئیلینڈ کینگ بھی ہے یہ بات سنکہ سب ایران ہو جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لڑکا بھی بی سال کا بھی نہیں ہے پر پھر بھی یہ پریزن آئیلینڈ سے جندہ بچ کر آ گیا اس طرح تو اس نے لوٹ شیا کر ریکوٹ بھی توڑ دیا سویو اپنے ڈیٹ رولونگ کے پاس جا کر وانگ کی برائی کرنے لگتا ہے رولونگ کہتا ہے کہ بہت شرمی کی بات ہے کہ تم ایک بچے کو بھی نہیں آنا سکے یہاں تک کہ تم نے سب لوگوں کے سامنے خود اپنی بیجتی بھی کروائی رولونگ نائٹ میر پہلے اس کے ینگ ایکسپرٹ تیان جی سے وانگ کو سبق سکھانے کے لیے کہتا ہے وانگ شیا گوان سے کہتا ہے کہ تین سال پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں پریزن آئیلینڈ میں جندہ بچ کر آ گیا تو تم مجھے اپنی فیملی کے پاس جانے دو گے تو اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تب ہی تیان جی وہاں جاتا ہے وہاں سے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں تم جیسے ٹیلینٹیڈ ینگ ایکسپرٹ سے ملا میں تم سے فائٹ کرنا چاہتا ہوں پر یہ فائٹ نائٹ میر پہلے اس کی پوزیشن کے لیے نہیں ہے اسی لئے تمہیں فکر کرنے کی جرد نہیں ہے میں بس تمہاری پاور دیکھنے کے لیے یہ فائٹ کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ لوٹ شیا کو بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی شیا گوان کو ان کے فائٹ سے کوئی پریشانی نہیں تھی تیان جی وانگ سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی فائٹ کی ہے اگر تم آرام کرنا چاہتے ہو تو ہم کچھ وقت بات فائٹ کر لیں گے وانگ آرام کرنے سے منع کر دیتا ہے اور فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تیان جی اپنے دو بلیو نائٹ میرز کو ایکٹرٹ کر لیتا ہے وانگ بھی ننگ اور مشو کو ایکٹرٹ کر لیتا ہے مشو کافی کمجور تھا اسی لئے ننگ اپنی آئس فار کی مدد سے اس کی بوڈی پر آئس آرمر بنا دیتی ہے تاہی کیوں سیف رہ سکے مشو اپنی روٹس کی مدد سے دونوں بلیو نائٹ میرز کو پکڑ لیتا ہے پر بلیو نائٹ میرز اس کی روٹس کو دیشٹوئی کر دیتے ہیں تیان جی بلیو نائٹ میرز کی مدد سے وانگ پر اٹیک کرتا ہے پر وانگ کو ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اس سائیڈ میں کود کر ان اٹیک سے بجھ جاتا ہے نائٹ میرز کا ایٹ ٹائٹلڈ ینگ ایسپرٹ لو لیشان پرنسیس جن روو کے ساتھ وہاں آتا ہے جن رو کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا کہ میرا اٹینڈنٹ تیان جی سے فائٹ کر رہا ہے تو ہمیں اسے دیکھنے کے لئے یہاں گئی شیاغوان جن رو اسے بوستا ہے کیا آپ کے حساب سے کون اس فائٹ کو جیتنے والا ہے جن رو کہتی ہے کہ وانگ میرا اٹینڈنٹ ہے تو جائر سی بات ہے کہ وہی اس فائٹ کو جیتے گا وانگ مشو کو سول سپیس میں بیچ کر موہے کو ایکٹرٹ کر لیتا ہے تو تیان جی اپنے تیسے بلیو نائٹ میر کو ایکٹرٹ کر لیتا ہے وانگ سوچتا ہے کہ تیان جی نے اپنے تیسے بلیو نائٹ میر کو بھی ایکٹرٹ کر لیا اس کا مطلب وہ سیف سول پیٹس کی پارس پر بروسہ کرتا ہے اور اب اس کے اگلے اٹیک میں جرور کوئی کمی ہوگی شاید اب پریزن آئیلینڈ کے سکرٹ ٹریجر کو ٹیشٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ سوچ کر وانگ وینڈ بلیڈ پیوپل کی مدد سے موہے کی پار بڑا دیتا ہے موہے بلیو نائٹ میر سے فائٹ کرنے لگتی ہے جین رو پوچھتی ہے کہ اپنے سول پیٹ کو ایکٹرٹ کیوں نہیں کر رہا شیاغ گوان بتاتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کی ایک سول ڈیشٹوئی ہو گئی موہے کو دیکھ کر جین رو سوچتی ہے کہ اس سکسے ٹیلڈ فوکس کی ہیٹ کا ہاف مون مار کافی جانا پیچانا لگ رہا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں پہلے سے اسے جانتی ہوں موہے ایک بلیو نائٹ میر کے آنکھوں پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھائی میں گر جاتا ہے موہے اپنے ایویل فلیم سے اٹیک کر کے ایک بلیو نائٹ میر کو ڈیشٹوئی کر دیتی ہے ننگ اور موہے ایک ساتھیان جی پر اٹیک کرنے کے لئے جاتی ہے پر بلیو نائٹ میر اس کا اٹیک فیل کر دیتا ہے اتنے وقت میں دوسرا بلیو نائٹ میر کھائی سے نکل کر وانگ پر اٹیک کر دیتا ہے ننگ وانگ کو بچا لیتی ہے پر وہ خود گھائل ہو جاتی ہے وانگ ایک فورمیشن کی مدد سے بلیو نائٹ میر کو روک دیتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ننگ ایک آس کیسٹل سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلیو نائٹ میر بھی ڈیشٹوئی ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں اور وانگ کے تعریف کرنے لگتے ہیں تیان جی سوچتا ہے کہ میرے دونوں بلیو نائٹ میرز ڈیشٹوئی ہو گئے ہیں اور اب میں اپنی پوری پار کا یوز بھی نہیں کر سکتا اب مجھے جوکی مٹا کر وانگ پر اٹیک کرنا ہوگا یہ کہ ایک ایکر اپنے بلیو نائٹ میرز سے وانگ پر اٹیک کروا دیتا ہے ننگ گائل تھی اور سول اسپیس میں چلی گئی تھی اور موے بھی وانگ سے دور تھی جس سے سب کو لگ رہا تھا کہ وانگ ہار جائے گا مگر شیہ گوان کا ماننا تھا کہ اب تیان جی جندہ نہیں بچوائے گا وانگ شانتی سے کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا ہے جس سے تیان جی خوش ہو جاتا ہے اور سے لگتا ہے کہ وانگ نے ہار مان لی تھی لیکن تب ہی وانگ کا وائٹ نائٹ میر ایک لیٹ ہو جاتا ہے اور تیان جی کے بلیو نائٹ میر کو ایزو کر لیتا ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں لولی شان شیہ گوان سے پوچھتا ہے شیہ گوان بتاتا ہے کہ یہ وہی وائٹ نائٹ میر ہے جس نے ایمپریز بائی یو کو نگر لیا تھا جو ایک وائٹ نائٹ میر کی وحشش تھی یہ بات سن کر لولی شان ایران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ وائٹ نائٹ میر بھی سول کونٹیٹ کر سکتا ہے پر کیا لوڈ بائی نے تمہیں اسے مارنے کا اوڈر نہیں دیا شیہ گوان کہتا ہے کہ ایک باورفل سول پیٹ کو اس طرح مارنا کوئی سمجھداری والا کام نہیں ہے اس لئے میں نے وانگ پر اس کا ایکسپیرمنٹ کیا مہے تیان جی کو مارنے لگتی ہے پر جین روگ اسے روگ دیتی ہے لولی شان وانگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نائٹ میر ینگ ماشٹر کا ٹائٹل دے رہا ہوں اور آج کے بعد سے سب تمہیں ایٹرنل اوشن نائٹ میر ینگ ماشٹر کے نام سے جانیں گے آج سے تم پرینسیس کے ٹرینر بن کر رہا ہوگے شان گوان کے اوڈر پر جیانگ وانگ کو اس کے روم میں لے کر جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ نائٹ میر پیلیس انہر پیلیس اور آوٹر پیلیس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تمہارے پاس نائٹ میر ینگ ماشٹر کا ٹائٹل ہے پر پھر بھی تمہارا ریزیڈنس آوٹر پیلیس میں رہے گا میں نے تمہارا روم سیونت لیول ٹائٹل سے تیار کیا ہے وانگ سیونت لیول ٹائٹل کے بارے میں پوچھتا ہے جیانگ بتاتی ہے کہ نائٹ میر پیلیس کے ٹائٹل کو ٹائٹل لیولز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے فرسٹ لیول ٹائٹل لوویشٹ ہے اور ٹینت لیول ٹائٹل ہائیشٹ ہے اس کے ساتھ یہاں تمہاری دو اٹینڈنٹ بھی ہے اگر تم کچھ پوچھنا چاہو تو ان سے پوچھ سکتے ہو یہ کہ کر جیانگ وہاں سے چلی جاتی ہے وانگ کی دو اٹینڈنٹ میں ایک اٹینڈنٹ ٹین یو تھی وانگ نہ آنے لگ جاتا ہے اور ٹین یو سے پوچھتا ہے کہ یہ جگہ لوڈ ڈومین سے کتنی دور ہے ٹین یو بتاتی ہے کہ آپ کے ٹائٹل کے حساب سے اب نائٹ میر پیلیس کا سیفٹ وینڈ اور اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ایک مہینے میں لوڈ ڈومین جا سکتے ہیں یہ بات سن کر وانگ ٹین یو کو وہاں سے بیس دیتا ہے وہ تیار ہو کر جن رو کے پاس چلا جاتا ہے جن رو پوچھتی ہے کہ تمہاری سول کیسے دیشٹوئی ہو گئی تھی وانگ بتاتا ہے کہ جب میں سول سٹوڈینٹ تھا تو میں نے ایک ہائی رنگ سول پیٹ کے ساتھ سول کونٹیٹ کر لیا پر آخر میں وہ سول پیٹ میری سول کو دیشٹوئی کر کے باگ گیا جن رو کہتی ہے کہ تمہاری سول دیشٹوئی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تم وائٹ نائٹ میر کو کنٹرول کر پائے اور اس کی مدد سے تم پریزن آئیلینڈ پر جندہ بچے یہ سچ میں کافی اچھی بات ہے میرے پاس ایک سکس لیول سول آرمر ہے جو مجھے جیا سٹی سے ملا تھا میں تمہیں یہ دینا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وانگ کو ایک رنگ دے دیتی ہے جس کے اندر سول آرمر تھا شیاغوان کہتا ہے کہ تم پرینسیس کے ٹینڈینڈ ہو اسی لئے سیب میں اور پرینسیس ہی تمہیں اوڈر دے سکتے ہیں ہم دونوں کے علاوہ تمہیں کسی کا بھی اوڈر ماننے کی جورت نہیں ہے جن رو کہتی ہے کہ تمہیں ابھی سے میرا ٹینر بننے کی جورت نہیں ہے تم پہلے اپنے گھر جا کر ساری مشکلوں کو ختم کر لو اس کے بعد واپس آ جانا وانگ جن رو کو تینس کے گھر وہاں سے چلا جاتا ہے وانگ ٹین یو کے ساتھ وینڈورز لے کر لور ڈومینڈ کی طرف چلا جاتا ہے ٹین یو سے ینگ ماشٹر کے گھر بناتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ اتنی جلدی پہلے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں ہواں کے ادا ہے کہ تمہیں مجھے ینگ ماشٹر کے گھرنے کی جورت نہیں ہے میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں میں اپنی فیملی کی ریپیٹیشن اور گلوری کو واپس لا کر رہوں گا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا میل دیشنی نیشتوی دیو میں دیکس روچی